مونگیلی پولیس نے اندھکتل کا پردہ فاش کر دیا ہے وارداد سٹی کوتوالی کے مہترہ میں درس کی گئی تھی جس کی جاش میں خلاصہ ہوا ہے کہ مطق کو تن تربیدیا کے شک میں گاؤں کے یہ ایک شخص نے موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن آروپی پولیس کی نظروں سے بچ نہیں سکا اور آخر کار گرفت میں آہی گیا یہ ریپورٹ دیکھئے مونگیلی پولیس نے ایسے ہٹکان کا پردہ فاش کیا ہے جسے انجام دینے کی پیچھے جادو ٹونے کی وجہ سامنے آئی ہے جس کے شک میں ایک شخص نے تانترک کو موت کے ایک ہاتھ اتار دیا اور لاش کو ندی میں فک دیا لیکن آروپی کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو کانون کی ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا اور اس بار بھی ائی ہوا اور کاتل پکڑا گیا جیلی پولیس مونگیلی کو ایک مہتپون سفلتہ ملی ہے دینانک شہودہ جن 2020 کو مہترہ سے لگے ہوئے آگر ندی میں ایک ڈیڈ بارڈی ملی تھی جس کا ہاتھ پیر بندھا ہوا تھا جیسے سوچنا ملی ورشت عدی کاریوں سہیت وہاں پر بھرمن کیا گیا ویدیوات اس کا پنچنامہ اگرہ کاروائی کیا گیا اور ساتھ ہی چونکہ اس کا کھلاسہ نہیں ہوا تھا تتکال میں کی کون ویکتی ہے تو اگیات ہونے کے کاروان اس کو ویدیوات فریجر میں رکھا گیا اور پی ایم بلاسپور سے کرایا گیا چونکہ ڈیڈ بارڈی ڈی کمپولز ہو چکی تھی پولیس کے مطابق بیٹی چودہ جون کو سٹھی کورتوالی علاقے کے مہترہ کی آگر ندی میں ایک لاش ملی تھی جس کی شناخت دیوگری کے اندرسین پٹھیل کی طور پر ہوئی تھی پولیس نے جو اپنا تک اندرسین پٹھیل کی کولٹیل کھانگا لی تو شک کی سوئی سوردہ علاقے کے کارتک رام کردگرد گھومنے لگی جب پولیس نے کارتک کو ہیراست ملے کر پوچھتاک شروع کی تو واردات کا راج چند گھنٹوں میں ہی کھل گیا اسی بیچ 16 تاریخ کو چندرسین پٹھیل نے ایک ریپورٹ درچ کر آیا ہانا سٹھی کتوالی میں کہ اس کا بھائی اندرسین دس تاریخ سے گایا بھے کر کے جب اس کی تحقیقات کی گئی اور اس کا پہچان کرایا گیا تو پھر اندھ میں وہی بیکتے نکلا چندرسین کا بھائی اندرسین جو کی دیوری کا رہنے والا تھا اس کے پاس چاہت کارن جب پتا کیا گیا اور انے سورسے سے پتا کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ اندرسین جو ہے جھاڑ خوک کا بھی کام کرتا تھا بیگا کا کام کرتا تھا اور جو آروپی ہے اس کے ہاں بھی اس کا آنا جانا تھا بلس کی پوچھتاش میں آروپی نے بتایا کہ درس جون کی رات کو وہ اندرسین کے سوردہ کے مرگھٹ کے پاس جھاڑ خوک کرانے کے لیے گیا تھا جہاں دونوں نے شراب پی تب ہی آروپی نے اپنے پاس شبا کر رکھے آتیار کو نکالا اور ہوار کر دیا پھر لاش کو رتی سے باند کر ندی میں فینک دیا آروپی نے بتایا کہ اس کی طویعت خراب رہتی تھی سانتھی ساتھ اس کے پیتا جی کی بھی طویعت خراب رہتی تھی تو جادو ٹونے کے شک میں اس نے اندرسین کی ہتیا کر دی اور اس کو ندی میں ڈال دیا تھا اس میں جو پریوکت ہتھیار ہے وہ بھی جبت کر لیا گیا ہے کولہاڑی چاکو اور سانتھی ساتھ جو مرتک کا جو موٹر سائیکل ہے وہ کنڈا تھانے کے اندرونی چھیتر میں ملا اس کو بھی جبت کر لیا گیا ہے آروپی کے خلاب جو ہے آروپی کے خلاب دھارہ 302-201 کے تحت کاروائی کی گئی ہے اس سمپونڈ کاروائی میں جو ٹیم پراباری ہیں ہمارے اس ڈیوپی مونگیلی تیجرام پٹیل اتھانا پراباری کویتا دروے سائیبر سیل کے ادھیکاری کرمچاری اور انے سبھی سٹاپ کمات پونڈ یوگدان رہا ہے پولیس نے ہتیا میں برکت کلہری اور چاکو زب کر لیا ہے جس کے بعد آروپی کو گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا گیا ہے بھلے ہی پولیس نے زندگت لگی گتھی کو سلجا لیا ہے مگر گرامیر شطر مہندی بشواس کا خیل جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ایسی واردہ پین سامنے آتی رہیں گی حوالات کے لیے مونگیلی سے روحس کا شک کرے گا اندور کی خجرانہ میں ناوالک سے